السلام علیکم بیورس سب سے پہلے میں آپ کو یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو دوستو آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف جن دوستوں نے توتے اور چڑیا وغیرہ رکھی ہوئی ہیں وہ ان دوستوں کے لئے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسز پہ تو اپنے برز کیا خیال رکھتے ہی ہیں لیکن ایک روٹین بنا لیں کہ شام کو جب آپ کے رات کو سونے لگتے ہیں تو اس وقت کیج کو صاف ستھرہ کر کے سویا کریں تاکہ پہندوں کی رات بھی پرسکون گزر سکے تو دوستو رات کو جب آپ کیج کو صاف کرنے لگیں گے تو آپ چیک کر لیا کریں کیج زیادہ خراب تو نہیں ہوئی یعنی توتوں کو موشن تو نہیں لگے ہوئے اگر توتوں کو موشن لگے ہوئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو ہی ان کے لئے سوچ کر سوائیں کہ ان کو کون سی دوا میں نے دینی ہے دوستو ان کے لئے سب سے بہتر اور مفید یہ ہے کہ آپ ایک یا دو یعنی آپ کے پانی کی جو مٹکی ہے یا برطن ہے اس کو آپ چیک کر لیں کتنی بڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے اگر چھوٹی ہے تو اس میں ایک فلیجل کی گولی یا ایک دو کترے فلیجل کے ڈراپ میں ملتے ہیں وہ ڈال لیں یا پھر بڑی ہے تو اس میں دو کی بجائے پانچ ساتھ کترے فلیجل کے اور یا اگر ٹیبلٹ میں دینی ہے کہ ایک دو گولی اس میں ڈال لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ موشن کے ساتھ ساتھ موشن بہت ہی خطرنات میں ماری ہے کوشش کریں کہ آپ کے پرندے کو جیسے ہی موشن لگیں تو آپ پرندوں کی دیکھ بھال کو زیادہ یعنی ان پر تنتمجھو دینا شروع کر دیں کیونکہ جب ایک پرندوں کو موشن لگتے ہیں تو یہ لگاتار پرندوں کو کمزور کر دیتے ہیں اور پرندے میں ڈال ہو جاتے ہیں اور اس سے پرندے مرنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر دو اس کے علاوے بہت سارے بیماریاں ہیں مثال کے طور پرندے دن کو آپس میں لڑتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ میرا کوئی پرندہ ان میں زخمی تو نہیں ہوا ہوا اگر زخمی ہوا ہوا ہے تو اس پرندوں کو فوراً اس کیائج سے نکال کر دوسرے کیج میں شفٹ کر دیں تاکہ آپ کے پرندرنگ